اسلام علیکم فرنس ویلکم بائک تو نیستر ایکشن آج ہم اس ویڈیو بھی ریکھ کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ٹاپ سیلنگ بائکس ان انڈیا تو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں انڈیا میں سب سے زیادہ کون سا بائک سیل ہوا ہوگا یہ رب کیونکہ انڈیا بائکس جو ہیں وہ پاکستانی بائکس سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور بہت زیادہ اچھے ہیں اور ادھر بجاج ٹی وی ایس اور کافی زیادہ کمپنیز ہیں جو ہم لوگوں کے یہاں پر نہیں ہیں اور اس وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ ادھر سب سے زیادہ بائک کون سا سیل ہوتا ہوگا لیکن چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں ہی دیکھتے ہیں کہ کون سا بائک سب سے زیادہ سیل ہوا ہے تو اس ویڈیو کا اوریجنال لنک آپ کو ٹاپ آف دیسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کا سب سے پہلے مل جائے گرے let's start but کیا آپ کو پتا ہے کی انڈیا کو کون سی بائک پسند ہے hero honda hero honda یار مکھی دنگ کری ہے بہت سو دا namaste دوستو and welcome back to the channel آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شرکتے والا ہوں top selling bikes in india آپ کو کوئی بھی بائک پسند ہو but کیا آپ کو پتا ہے کی انڈیا کو کون سی بائک پسند ہے یا پھر میں ایسے بھی بول سکتا ہوں کی انڈیا میں کون سی بائک سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے یا صحیح سناب نے یہ ویڈیو کے اندر میں نے ایسی بیسٹ بائک کو انکلوڈ کیا ہے جو انڈیا میں سب سے زیادہ سیلز ہوتی ہے کچھ تو ڈائی لاکس یونٹس کے اوپر سوڑ ہوتی ہے every year میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیوریٹ بائک بھی یہ لسٹ کے اندر ہو اور اگر نہیں ہے تو وہ بائک کون سی ہے یہ آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا دینا تو چل یہ زیادہ ٹائم ویٹ نہیں کرتے and start کرتے اپنا ویڈیو تو نمبر سات پہ ہے hero glamour glamour کی سیلز کچھ پرسند سے بڑی ہے اتنی زیادہ نہیں بڑی ہے but still یہ بائک آج بھی بجیٹ رام چرم کی وجہ سے بھی اچھا چوائز ہے اس میں دو موڈلز ہیں like ایک ہے normal glamour اور دوسری ہے glamour x-tech جس میں latest features اچھے آپ کو مل جائیں گے یہ بائک ایک بجٹ option ہے جن کو اچھا engine چاہیے اچھے suspension چاہیے اور اچھے features چاہیے تو glamour کا on road price range میرے یہاں پر 97,000 سے لے کے glamour x-tech کے top model کا 1,10,000 دونوں بھی بائک میں آپ کو 124.7 cc کا air cool engine مل جائے گا جو کی باہر produce کرتا ہے 10.72 dhp کا and 10.6 nm stock generate کرتا ہے بائک کے اندر 5 gears ہے اور یہ بائک mileage بھی اچھا deliver کرتی ہے like 55 سے لے کے 60 kmpl کے بیچ اس ٹیک میں آپ کو fully digital instrument cluster with bluetooth connectivity مل جائے گی جو کی آج کے ٹائم پر ایک extra added advantage ہے تو اگر آپ کو اچھے features چاہیے تو آپ glamour x-tech کیلئے جا سکتے ہو اور بائک کی handling بھی صحیح ہے اور engine reliable ہے جس کے اوپر آپ آرام سے trust کر سکتے ہو تو چلیے ابھی next بائک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نمبر 6 پہ ہے tvs apachi tvs کی بائک پر پہلے لوگوں کا تھوڑا سا کم دھیان تھا بٹ جیسے جیسے tvs نے اپنی بائک میں کچھ اچھے new chingles کرنا start کر دیا تب یہ بائک لوگوں کو پسند آتے گئی اور سرپرائز کی بات تو یہ ہے کی اس کی sales almost 400% سے بڑی ہے ہاں اس میں apachi series کے سب models included ہیں like apachi 162V سے لے کے apachi 204V کے سب models tvs نے بہت سارے اچھے improvements کیا ہے especially for youngsters کو دھیان میں رکھ کے bluetooth connectivity dual channel abs fully digital instrument cluster جیسے اچھے features آپ کو اس کے اندر مل جائیں سب چیز صحیح ہے صرف tvs کو focus کرنا چیئے اس کے service center پر تو future میں اس کی sales اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے apachi کا engine بھی balance like power performance and mileage top model apachi 200 4 week city position comfortable ہے اور parts بھی سستے ہے لینے کے بعد تو چلیے بھی next bike کے بارے میں بات کرتے ہے تو number 5 بجاج 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 کے بجاج دو موڈل سے ایک 100 موڈل اور دوسرا ہے 110 موڈل نیو موڈل میں ABS دینے کے بعد اس کی 20% سے بڑی ہے yes platina 110 میں آپ کو ABS بل جائے گا still بہت سے لوگوں کی چوئی سے platina 100 due to its mind blowing mileage 90 km تک کا دونوں بھی بائیس کا look almost same as platina 110 میں آپ کو اچھے features مل جاتے ہے like mix instrument cluster اور 5 gears اور gear position indicator اور پر سے تو ABS بھی مل جاتا ہے platina 100 کا ایک اور advantage ہے کہ price آج کے time پر بہت chy ہے platina 110 میرے ہی ساب سے ایک value for money bike ہے تو چلیئے بھی next bike کے بارے میں بات کرتے ہے نمبر 4 پہ hero hf deluxe اس کی sales تھوڑی down ہوئی ہے کیونکہ splendor plus کا new model آیا ہے جس کے اندر آپ اچھے features مل جاتے بات still almost 80,000 units کے sold ہوئے ہیں کیونکہ یہ بائک کا price بھی کم ہے اس کے زیادہ sold ہونے کا reason یہ ہے کہ اس کا price کم ہے بات کیونکہ loop تھوڑا سا old ہے اور features تھوڑے سے کم ہے جس کے وجہ سے یہ بائک ینگ سر کا دیان نہیں کھیج پا رہی ہے میرے بیچ میں اس کی ڈیزائن روبست ہے اور long time میں اس کو maintain کرنا بہت سستہ ہے ہیڈ لائٹ کی brightness تھوڑی شائن ایک اور بائک ہے انڈین مارکیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے شائن میں 125 cc کا انجن ہے جن کو تھوڑا سا اچھا مائلیج بھی چاہیے اس میں sq 125 کی سیلز بھی انکلوڈ ہے اور سیلز کی گروت بہت اچھی ہے 25 پرسن سے شائن میں فیچرز تھوڑے سے کم آپ لوگوں کو ملیں گے اور اس کی سیلز آپ کو رورل اور اربن ایریے میں زیادہ کر کے دیکھنے کو ملے دونوں بھی بائک سیلز بیٹیس آنڈ پرائز رینج نائنٹی آنڈ سیلز سیلز بیچ میں بائک کمفرٹیبل سیٹی میں چلانے کی لیے اور سیٹ بھی بڑی ہے ساتھ میں بریکنگ کی پرفورمنس بھی اچھی ہے تو چلیے بھی نیکس بائک کے بارے میں بات کرتے ہے تو نمبر دو پہ بج آج پلسر اس کے اندر سبھی پلسر کے موڈل س انکلویڈ ہیں لائک نارمل پلسر نس سیریز رس سیریز اور نیولی لانچ آئی سیریز بی ون فیفٹی سی 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 انگین مارکٹ میں اینٹری کی تھی ٹو تھاؤاؤزن ون میں اور وہ پلسر سیکنڈ بیس سیلنگ بائک رہی ہے انڈین مارکٹ کے اندر اور آج کے مارکٹ میں سب سے بیس سیلنگ بائک ہے پلسر 150 بجاج کی بائک انجن کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے جس کے واجه سی ینگ سٹرز کو یہ بائک پسند آتی ہے سب پلسر کی پرائیز رینج کچ ایسے ہے جس میں پلسر 125 جو کی سب سے سستا موڈل ہے پلسر سیریز کا پرائیز رینج ہے 1 دیوال چینل ایویس کا اوپشن بھی مل جاتا ہے تو چلیے بھی نیکس بائک کے بارے میں بات کرتے تو فائنلی نمبر ایک پہ ہے ہیرو سپلانڈر بیس سلنگ بائک انڈیا سپلانڈر کو 1994 میں ہیرو اور ہونڈا نے مل کر لانچ کیا تھا ہیرو ہونڈا کے برانڈ ڈیم کے انڈر اور تب سے لے کے اب تک انڈیا مارکٹ میں یہ بائک پوپلر رہی ہے خاص کر کے سیمی اربن اور رولر ایری کے انڈر بائک کی سلیک 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 لائٹ ویڈ باری ہونے کے وجہ سے جس سے یہ بائک اچھا چوائز بن جاتی ہے ایک سلیک 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 سیلز بھی انکلوڈ ہے اس میں 97.2 سی 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 کا ایر کو لائن جو کے پار پوی سی پوائن نائی ای ای سی ٹوائن میٹر بائک چار گیر سی ہاں پاور ڈی لیوری بھی اس کی کوئک ہے سی ٹھائی مویلیج آپ کو بھی زیادہ مل جائے گا لائک سیونٹی سے لے کے سیونٹی فائی کے ایم پیل کے بیچ ہے اس کی پرائز رنج بھی صحیح ہے لائک ایٹی نائن تھاؤزن سے لے کے بیچ میں بیچ میں بیل کوالٹی اس کی اچھی ہے اور بائک ایک کمفرٹیبل بائک ہے اور سپلینڈر پلس ایکسٹیک میں ابھی سے آپ کو ڈیس بریک کا آپشن بھی مل جائے گا تو سیفٹی کی اور بھی ایکسٹر شورٹی ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے گا تو پلیز دو لائک اور سبسکراب چینل اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی دریقے کا ڈاؤٹ رہے گا کسی بھی بائک سے رگارڈن تو آپ لوگ بیچے کمنٹ کر سکتے ہو یا پھر مجھے میرے اسٹرگرام یا فیس بک پر بیسج کر سکتے ہو بائی بائی اور پرائزز بہت زیادہ اچھی تھیں مجھے تو تجھے سب سے اچھی کون سی لگی بائک پھر میں اپنی بتاتا ہوں مجھے تو پہلی نکلنا یہ جو سیکنڈ ڈاس تھی میں یقین کر بس میں اسی وجہ سے یہ کہنا لگتا تھا میں نے کہا کہ یہ میری وجہ سے یہ ہے کہ بجاج کی جو یہ سیکنڈ نمبر والی تھی جو نمبر ٹو پر انہوں نے دکھائی تھی آؤٹسٹینڈنگ یار اس کی شیپ اس کی جو لک تھی نا وہ بہت زیادہ عسم تھی وہ تھا کتنے کا وہ 1,5,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس کا جو ٹاپ ورینٹ ہے وہ 2,10,000 کا بہت زیادہ اچھا ہے فیچرز بہت زیادہ اچھا ہے یہاں کا 3 ٹیمز کر لے 3,00,000 سے سٹارٹ کر لے 1,00,000 ہے لیکن یہ چیز نہیں ہے اب تو دیکھ کہ ویسے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ہیں وہ کارز اور بائکز میں کوئی کسی قسم کا کمپیرزن نہیں ہے ان کی اپنی لوکل کمپنیز ہیں یہ بجاج اور ٹی وی ایس جو بنا رہی ہیں بائکز اور یہاں پہ کوئی ایک مطلب بائکز بھی چائنہ سے آ رہی ہیں خدا کا نام ہے تو بنا لو میں نے ایک موبائل دیکھا ہے پاکستان اسیمبلڈ پتہ نہیں میں خود بائک لور ہوں میں کبھی کبھر کاسم کو یہ بات کرتا بھی ہوں کہ اگر کوئی گاڑی جا رہی ہو تو شاید میں مڑ کے نہ دیکھوں کوئی اچھا بائک جا رہا ہو تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے دیکھنے کی بائکز جب آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتے ہیں ہمارے ادھر سیڈی سیونٹی بائکس نہیں دیتے جو کہ وہ ون ٹو فائف سی سی جو کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا مائلیج نائنٹی کا ایٹی کا مائلیج دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ فیول پر آپ کو اتنا مائلیج ملجے اور آپ کو کیا چاہیے پارٹس سستیوں لوگ اتنی خوبصورت ہو اور کیا چاہیے یہاں میں بس یہ ہے کہ بائک ہے جو ابھی اتنا چلتا نہیں ہے لیکن تھوڑا خوبصورتی میں تھوڑا سے ون یامہا وائی بی آر اس کی تھوڑی لکس اچھی ہیں لیکن اتنا یہاں پر پاکستان میں نہیں یہاں پر پاکستان میں سکتا چلتا ہے وہ میرے حال میں ون ٹو فائف اور سوزوکی ہے ہاں سوزوکی کے بائکس ہیں یا پھر ہونڈا کے ہیں ہونڈا ون ٹو فائف سی سی ہے لیکن وہ جس طریقے سے مطلب کئی سالوں سے نا ان کی لوگ سیم ہیں کچھ چینج نہیں ہوتا اور کوئی فیچرز ان کے کچھ بھی ایسے نہیں ہیں کیا ہے ان میں ہونڈا تو میرے حال میں تیس سال میں اس نے اپنے شیف نہیں چینج کی نہیں کی نا یار ہاں وہی گیر وہی لائٹس سیم ٹو سیم سیٹس بلکل ویسی کی ویسی پلین سیدھی سیٹس اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ بندہ کہے کہ اس میں چینج ہویا اور پرائزز ہیں وہ اتنی زیادہ انکریز ہوتی جاری ہیں اب تو بلکہ میں نے یہ سنے کہ آہ قریب جو ہے وہ ہونڈا نے بھی ابھی بائکس آہ کی منفیکشنگ بھی روگ دی ہے اچھا ہاں بائکس بھی نہیں آرہے نیو بائکس نہیں آرہے مارکیٹ میں تو پتہ نہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے لیکن آہ یار بہت زبردست سارے بائکس تھے جتنے بھی انہوں نے بتائے وہ سارے کے سارے ٹاپ سائلنگ بہت زیادہ اچھے تھے لیکن واقعی میں اس میں بجاج کے بائکس جو تھے وہ بہت بہت بازی لے گئے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تھے آپ کی فیورٹ بائک کون سی ہے ضرور ہما سے شیئر کیجئے گا اور آپ لوگوں کو ان اس لسٹ میں سے سب سے اچھا بائک کون سا لگا یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نئے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر